موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو درس بخاری جاری ہے بخاری شریف میں جن احادیث مبارکہ کو آج ہم دیکھیں گے ان میں سے تین احادیث مبارکہ ہیں جن کو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا جاتا ہوں اس کی شرعہ کے ساتھ حدیث 541, 547 اور 572 سٹارٹ کرتے ہیں حدیث 572 سے پھر اس کے بعد دوسری احادیث مبارکہ کی طرف دیکھیں گے جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا عشاء کا وقت صرف آدھی رات تک ہے اور اس کے بعد اگر کسی کی آدھی رات گزر گئی تو وہ عشاء کی نماز ہی نہیں پڑتا کہ عشاء کی نماز تو پڑھ ہی نہیں سکتا حالکہ یہ موقف آئمہ اربعہ کے نزدیک نہیں ہے غیر مقلدین کا مجھے نہیں پتا لیکن آئمہ اربعہ کے نزدیک یہ موقف نہیں ہے اچھا امام بخاری نے بھی ترجمت الباب جو قائم کیا ہے حدیث 572 سے اوپر وہ ترجمت الباب بھی انہوں نے یہی قائم کیا ہے کہ وقت العشاء الى نصف اللہ عشاء کا وقت آدھی رات تک ہے تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ محدثین جو ہے وہ ترجمت الباب جب قائم کرتے ہیں تو وہ ان کی فہم ہوتی ہے حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کبھی کبھی جس ترجمت الباب کے تحت وہ روایت لاتے ہیں اس روایت میں وہ الفاظ بھی موجود نہیں ہوتے exactly جیسے ترجمت الباب قائم کیا جاتا ہے اسی طرح الفاظ موجود نہیں ہوتے وہ ان کی فہم الحدیث ہوتی ہے یا وہ جس فقہ کی اتباع کرتے ہیں اس میں اس حدیث کی یہ فہم ہوتی ہے تو اس بنا پر وہ ترجمت الباب قائم کرتے ہیں اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں دو اقوال ہیں ایک یہ کہ آپ فقہ شافعی کو فالو کرتے تھے اور ایک ہے کہ آپ خود فقہ تھے لیکن اللہ نے پھر آگے چار فقہ ہی چلائیں کیونکہ اور بہت سارے فقہ اپنے اپنے زمانے میں رہے ہیں لیکن اللہ کو جو منظور کہ چار فقہ جو ہے چار امام جو ہیں اسی پر امت کا اجماع ہے anyway تو امام بخاری جو ہے یہ انوان لے کے آتے ہیں اور اس پر ان کا یہ موقف ہے کہ یہ دلالت کرتا ہے کہ عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات تک ہے اور پھر حضرت ابو برزا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز میں تاخیر کو مستحب قرار دیتے تھے اب اس پر بھی بات کریں گے تو اب یہ جو حدیث کا اگلا ٹکڑا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کے بعد اگلی دو حدیثیں بھی رکھوں گا اور پھر آئیم آئی اربا کے نزدیک ان کا کیا موقف ہے تو امام بخاری روایت کرتے ہیں حدیث نمبر فائف سیونٹی ٹو میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز آدھی رات تک مؤخر کر دی پھر نماز پڑی پھر فرمایا لوگوں نے نماز پڑی اور سو گئے اور تمہارا شمار اس وقت تک نماز میں ہوتا رہا جب تک تم نماز کا انتظار کرتے رہے اور ابن ابھی مریم نے یہ اضافہ کیا کہ ہمیں یحییٰ بن عیوب نے قبر دی انہوں نے کہا ہمیں حمید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے حضرت آنس سے سنا انہوں نے کہا کہ گویا اس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس رات میں حضور کی انگوٹھی کی چمک دیکھ رہا تھا یہ روایت کا مطن ختم ہو جاتا ہے یہ روایت جو ہے یہ سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے سنن نسائی میں بھی آتی ہے مسند ابو یعلا میں بھی آتی ہے صحیح ابن حبان میں بھی آتی ہے سنن بہقی میں بھی آتی ہے مسند امام احمد میں بھی آتی ہے کئی کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے تو اس حدیث میں یہ مذکور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدھی رات کے بعد عشان کی نماز پڑھی اس میں یہ دلیل ہے کہ آدھی رات تک نماز میں تاخیر کرنا مستحب ہے اور آدھی رات کے بعد نماز پڑھنا مباہ ہے یہ نہیں کہ نہیں پڑھ سکتے مباہ ہے اجازت ہے چاہے تو پڑھ سکتے ہیں لیکن آدھی رات تک پڑھنا اس کا اس زمن میں مستحب ہو جاتا ہے اچھا اب آئیے اگلی روایت جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ دیکھ لیتے ہیں بخاری شریف میں یہ حدیث 541 ہے اور یہ آتی ہے کتاب مواقعیت الصلاح کے زمن میں حضرت ابی برزہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز پڑھتے اور ہم میں سے کوئی شخص اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے کو پہچان لیتا اور آپ اس نماز میں سے 60 سے لے کر 100 آیات پڑھتے اور آپ زہر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب سورج زائل ہو جاتا تھا اور آپ عصر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے کہ ہم میں سے کوئی شخص مدینہ کے آخر میں جا کر واپس آتا اور سورج چمک رہا ہوتا تھا ابو المنحال نے کہا کہ میں بھول گیا کہ حضرت ابو برزہ نے مغرب کے متعلق کیا فرمایا تھا اور آپ عصر کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کرنے کی پھر آدھی رات تک مؤخر کرنے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے اور معاز نے کہا اور شعبہ نے کہا پھر میری ابو برزہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا یا تہائی رات تک اسے پھر امام بخاری نے امام مسلم نے امام نسائی نے ابن ماجہ نے سعی ابن خزیمہ نے سنن بہقی میں آتی ہے مصنف ابن ابی شہبہ سنن دارمی مصنف ابو جعلہ شرح السنہ کئی کتب حدیث میں روایت آتی ہے اچھا ابو برزہ کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں شاید آپ نے حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں نہ سنا ہو یہ حضرت ابو برزہ جو ہے یہ ابو برزہ اسلمی ہے ان کا نام دراصل تھا نضلہ نضلہ بن عبید یہ قدیم الاسلام صحابی ہیں فتح مکہ میں حاضر ہوئے تھے یہ مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے رہے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی پھر یہ مدینہ سے بسرے منتقل ہو گئے وہاں انہوں نے رہائش اختیار کر لی پھر انہوں نے خراسان میں جہاد کیا اور مرو میں اب اختلاف ہے یا مرو میں یا بسرے میں یا سجستان میں تو بعض مورخین کے نزدیک مرو کا مقام ہے بعض کے نزدیک بسرہ کا مقام ہے بعض کے نزدیک سجستان کا تو ان تینوں میں سے کسی ایک مقام میں انہوں نے پھر سکسٹی فور ہجری میں وفات پائی امام بخاری نے ان سے کوئی چار حدیث جو ہے وہ روایت کی ہے تو یہ دوسری روایت بھی آپ کے سامنے آگئی اب تیسری روایت آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں یہ حدیث نمبر ہے فائی ہنڈرڈن فورٹی سیون کتاب مواقعی تو صلاح میں ہی آتی ہے تو امام بخاری سے یوں روایت کرتے ہیں کہ سیار بن سلامہ نے بیان کیا کہ میں اور میرے والد حضرت ابو برزا برزا اسلامی رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس گئے پس میرے والد نے ان سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض کس طرح پڑھتے تھے تو انہوں نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تم پہلی نماز کہتے ہو جس وقت سورج زائل ہو جاتا اور عصر کی نماز پڑھتے تھے پھر ہم میں سے کوئی شخص مدینہ کے آخری حصے میں سے اپنا گھر جاتا اور اس وقت سورج چمک رہا ہوتا اور میں بھول گیا کہ انہوں نے مغرب میں کیا بتایا تھا اور آپ عشاء کی نماز کو موقع کر کے پڑھنا پسند کرتے تھے جس کو اندھیرے والی کہتے ہیں اور آپ عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند کرتے تھے اور صبح کی نماز سے آپ اس وقت لوٹتے تھے جب کوئی شخص اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو پہچان لیتا تھا اور آپ ساٹھ سے لے کر سو آیات پڑھتے تھے تو یہ تین روایتیں اس زمن میں آتی ہیں جس میں عشاء کی نماز کا ذکر ہے اب آیاء دیکھتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پہلی روایت رکھی اس میں امام بخاری نے تو ترجمت الباب قائم کیا جس کا ذکر میں نے آپ سے کیا کہ امام بخاری کے نزدیک یہ کچھ اس طرح ہے کہ عشاء کا وقت آدھی رات تک ہے اب اس زمن میں میں آپ کو آئمہ آربا کا موقف بھی بتا دوں کہ آئمہ آربا کا اس زمن میں کیا موقف ہے تاکہ بات جو ہے آپ پر واضح ہو جائے دیکھیں عشاء کا وقت جو ہے وہ شفق کی سفیدی غائب ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے یاد رہے کہ امام بخاری بھی جو روایت لاتے ہیں اس میں بھی یہی ہے کہ عشاء کی نماز آدھی رات تک موخر کر دی پھر نماز پڑھی پھر فرمایا کہ لوگوں نے نماز پڑھی اور سو گئے تمہارا شبار اس وقت تک نماز میں ہوتا رہا جب تک تم نماز کا انتظار کرتے رہتے ہو اور پھر باقی روایت جو بہرات تو اب اس سے پچھلی والی روایت جو امام بخاری ترجمت الباب کے تحت لاتے ہیں ابو برزا سے کہ عشاء کی نماز میں تاخیر کو مصطحب قرار دیتے ہیں تو اب تاخیر کا کیا زمن ہے یہاں پہ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آئمہ آربا کے نزدیک تو عشاء کا وقت شفق کی سفیدی غائب ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے اور طلوع فجر تک باقی رہتا ہے جسا علامہ ابو الحسن علی بن ابی بکر نے اسے جمع کیا ہے ہدایہ معا فتح القدیر کی جلد نمبر ایک صفحہ ون نائنٹی سکس مر اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد ابن حمل رحمہ اللہ کے نزدیک بھی یہی اس کی رائے ہیں امام ابو حنیفہ کی رائے بھی علامہ ابو الحسن علی بن ابی بکر نے ہدایہ معا فتح القدیر کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو پہ جمع کی ہے اور جہاں تک امام احمد ابن حمل کی زمن میں رائے ہے وعلامہ ابو عبداللہ وشتانی مالکی نے اس کو اکمال اکمال المعلم کی جلد نمبر دو صفحہ تین سو پندرہ پہ جمع کیا ہے تو ان کے نزدیک بھی جو ہے وہ عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کر کے پڑھنا مستحب ہے امام مالک اور امام شافعی ان کا بھی ایک یہی قول آتا ہے اور ان کے جو اقوال ہیں امام مالک کے اور امام شافعی کے اسے علامہ یحیٰ بن شرف جسے جنہیں آپ علامہ نواوی کے نام سے جانتے ہیں جو متوفی ہیں سکس ہنڈرڈن سیونٹی سکس ہجری کے انہوں نے اسے صحیح مسلم کی شرح میں جلد نمبر ایک صفحہ ڈو ہنڈرڈن ٹوئنٹی ایٹ پر روایت کی آئے نقل کی آئے سو ڈا بوٹم لائن اس کے نماز فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے آپ نماز عشاء پڑھ لیں تو ادا ہوگی قضا نہیں ہوگی بعض لوگ یہ بھی مقالتے میں پڑے رہتے ہیں کہ بھئی اگر میں عشاء کے پہلے سو جاؤں اور اس کے بعد میری آنکھ کھولے تو اب میں عشاء نہیں پڑھ سکتا تو بھئی عشاء کی آزان سے پہلے کوئی سو جائے پھر جب آنکھ کھولے تو لوگوں میں یہ ایک ایسے مقالتہ ہوتا ہے کہ بھئی اب تو تحجد کا وقت شروع ہو گیا ہے تم اب عشاء نہیں پڑھ سکتے یہ درست نہیں ہے صحیح ہے کہ طلوع فجر تک عشاء کا آخری وقت باقی رہتا ہے اگر کسی شخص نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی اور سو گیا پھر طلوع فجر سے پہلے پہلے عشاء کی نماز پڑھ لے تو وہ نماز شمار ہوگی قضہ شمار نہیں ہوگی اس لیے کہ یہ عشاء کا آخری وقت ہے البتہ آدھی رات سے زیادہ تاخیر کرنا جو روایات میں نے آپ کے سامنے شیئر کی نا بخاری شریف سے اس کا مطلب یہ ہے کہ آئمہ اربعہ کے نزدیک کہ آخری رات آدھی رات سے زیادہ اس کی تاخیر کرنا یہ مقروح ہے اس لیے آدھی رات سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ لیا کریں تاکہ کراہت نہ ہو تو بہرحال امید کرتا ہوں کس سے آپ کے سامنے احناف کا موقف واضح ہو گیا ہوگا اور آئمہ اربعہ کا موقف بھی واضح ہو گیا ہوگا غیر مقلدین کا اس پر کیا موقف ہے اس پر میں نے ادھر بات نہیں کی وہ اپنے علماء سے رجوع کریں اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں